ناظرین وہ چیزیں میں نے بیان کی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ نے سمات کی اور دو تین چیزیں ایسی تھی جو بہت ضروری ہیں بیان میں تو وہ سمات کیجئے گا کہ مکھی ہو مکھی تو وہ اگر اڑتی اڑتی نہ چاہتے ہوئے حلق سے اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر مو میں چلی گی لیکن مو میں راکے بندے نے جان بوجھ کے اسے حلق کے اندر کھینچ لیا تو پھر روزہ جاتا رہے گا اور اسی طرح غسل فرض ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر غسل فرض کر لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا یہ توجہ طلب بات ہے غسل فرض ہو گیا سوتے میں احتلام ہو گیا اور وہ میں نے کہا کہ بندہ کسی کی طرف نظر جمع کر دیکھ رہا تھا اور انزال ہو گیا تو ایسے صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ قباحت تو ہے وہ سارے معاملات تو ہیں لیکن اگر جسمانی تعلق سے انزال ہوا جسمانی تعلق سے غسل فرض ہوا تو پھر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا قضاء بھی لازم ہو گی کفارہ بھی لازم ہو گا اور اگر جسمانی تعلق سے غسل فرض نہیں ہوا بلکہ کسی نے کوئی مشتزنی بغیرہ والا محول بنایا یا اس کے علاوہ کسی چوپائے بغیرہ سے کوئی معاملات سرزد ہوئے تو یہ سارے معاملات میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہو گا اور اگر یہ بات دھیان سے سن لیجئے گا یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ ایک مرتبہ اس نے حساب لگایا کہ مشتزنی سے جناب کفارہ لازم نہیں آتا روزہ تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ٹوٹ جائے گا اور وہ نفس اور شیطان کے بہلاوے میں آ کر اس نے یہ غلط اقدام اٹھا لیا اور اس نے یہ کام کر لیا اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا قضاء اس نے بات میں ادا کر لی قضاء کر لی اس نے لیکن کفارہ لازم نہیں آیا اس نے حساب لگایا چلو کوئی نہیں ایسا ہی کر لیتے ہیں ایک مرتبہ پھر بھوک کیا تو مجبور ہوا یا ویسے شیطان اور نفس کیا تو پھر مجبور ہوا اور دوبارہ اس نے پھر ایسا کیا اور پھر دوبارہ ایسے کیا اگر کوئی بندہ روٹین بنائے گا دو تین مرتبہ بار بار ایسے کرے گا تو پھر قضاء کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا کیونکہ میں نے پہلے بیان کر دیا کہ جنایت کامل ہونی چاہیے جنایت کامل گناہ کامل ہونا چاہیے اگر گناہ کامل ہوگا تو پھر کفارہ لازم آئے گا اگر گناہ کامل نہیں ہوگا جنایت کامل نہیں ہوگی تو کفارہ لازم نہیں آئے گا لیکن اگر بار 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 اسی کو اختیار کیا تو پھر قضاء کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا اگر کسی بندے نے غیبت کر دی تو غیبت بہت بڑا گناہ تو ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جو کہہ دیتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا غیبت سے وہ احباب توجہ کرنے ہیں کہ غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں روحانیت ضرور خراب ہو جاتی ہے گناہ کار بندہ ہوگا جس لیول پر بھی جا کر اسے گناہ ملے گا جو بھی معاملات ہوں گے وہ علیہ دہ جگہ پر آئے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح جوٹ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے وہ کیا کہتے ہیں روزہ راک کے جوٹ بور رہا ہے تو تیرا دے روزہ ہی نہیں تو تیرا روزہ ہے ہی نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے روزہ باہر صورت اس کا ہوگا لیکن وہ گناہ کار ہوگا جوٹ راک کر وہ روزہ راک کے جوٹ بور رہا ہے گناہگار ضرور ہوگا لیکن روزہ توڑنے والی کوئی قید یہاں نہیں پائی جا رہی احباب وہ چیزیں جن سے روحانیت روزے کی خراب ہو جاتی ہے وہ توجہ سے سمات کر لیجئے کہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رہ کے تو جناب غلط کاریاں پھر بھی کرتا برتا ہے جوڑ بولتا ہے غیبت کرتا ہے چوری کرتا ہے تو اسے ایسے ہی ہے کہ جیسے سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور جناب کوئی بندہ دکھلاوے کے طور پر جیسے رات ساری قیام کرتا رہے تو اسے ساری رات جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا حاصل اسی وقت ہوگا جب روزہ رہ کے بندہ نظر کی بھی حفاظت کرے اس زبان کی بھی حفاظت کرے کانوں کی بھی حفاظت کرے دل کی بھی حفاظت کرے پھر روزہ کی روحانیت اور جو درجات ہیں جو معاملات ہیں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے پھر وہ بندے کو حاصل ہوں گے وہ فیوز و براقات وہ ساری برکتیں تب جا کر حاصل ہوں گی جب بندہ کانوں کی بھی حفاظت کرے گانوں بغیرہ سے گانوں بغیرہ سے وہ اپنے کانوں کو بچائے اور آنکھوں کو غیر محرم عورت کو دیکھنے سے بچائے فلمیں ڈرامیں بغیرہ دیکھنے سے بچائے اور اسی طرح اپنی زبان کو گالی گلوچ سے بتائے اور اپنے دل کو محفوظ کرے تو یہ جب سارے معاملات ہوں گے تو پھر واقعہ تن اسے روزہ کی روحانیت اور جو فیوز و براقات وہ سب حاصل ہوں گے جور چگلی غیبت گالی وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوڑتا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں روزہ نہیں ٹوڑتا ہاں روحانیت ضرور خراب ہو جاتی ہے اور اسی طرح بلا عذر کسی نے چکھ لیا کوئی چیز تو روزہ مکرو ہو جائے گا لیکن اگر کوئی ایسی ماں بہن ہے وہ سن رہے ہیں تو توجہ کر لیں کہ اس کا خامد بہت زیادہ سخت ہے اور گھر میں کوئی اور وہ ہڈیا جو پکائی ہے تو اسے چکھنے والا کوئی نہیں ہے وہ دیکھتی ہے کہ اب حرج لازم آ رہا ہے تو وہ خود اپنی زبان کی نوک پر رکھ کے اسے تھوک دے بات توجہ سے سنیے گا ہمارے ہاں چکھنا یا یہ تھوڑی سی چیز چکھیے گا تو وہ چکھنا اس لیول پر شمار کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا دو تین چمچ لے کر مطا کھائے اب پتہ چلا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے چکھنے سے یہ مراد نہیں ہے روزے کے دوران اگر چکھنا ہے تو پھر صرف زبان پر رکھ کے تھوک دے زیکہ ٹیسٹ کر لیں زبان پر رکھ کے اور تھوک دیں اس سے کوئی کراہت لازم نہیں آئے گی اور اگر وہ جو معاملہ چل رہا ہے دو تین چمچ کھا لیے پھر پتہ چلا ہے کہ ٹیسٹ ہوا چکھا کیا مسئلہ ہے کیا معاملات ہے نمک مرچ کا کیا سسٹم ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر کفارے والی کو صورت پائی گئی تو کفارہ بھی لازم آئے گا اور اسی طرح کسی نے کوئی چیز خرید لی تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اسے چکھنے کے بغیر میں لے کر جاؤں گا ہو سکتا ہے مجھے دھوکہ ہو جائے تو وہ چیز چکھ لے لیکن وہی صورت زبان پر رکھے ٹیسٹ کر کے فوراں اسے تھوک دے آگے نگلے نہ اگر حلق سے نیچے لے گیا اس کا ٹیسٹ تو پھر روزہ جاتا رہے گا وگرنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح روزہ کے اندر مسواق کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کے اندر مسواق سرکار کی سنت ہے سرکار نے خود مسواق فرمائی روزہ کے اندر روزہ کے اندر مسواق اگلے ٹائم کرے پچھلے ٹائم کرے جس وقت مرضی کرے خوشکو تارو ہر صورت میں جائز ہے لیکن ایسی مسواق نہیں ہونی چاہیے جس کا وہ ذائقہ وغیرہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کی رتوبت اس کا ذائقہ وہ حلق سے نیچے محسوس ہو اور بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حلق سے نیچے لے جائے تو ایسی صورت میں ایک تراہت آئے گی تو ایسی صورت سے پریز کرے ایسی مسواق ہو جو تار تو ضرور ہو لیکن اس کا ذائقہ اتنا ہے بھی نہ ہو جو حلق سے نیچے محسوس ہو مسواق کرے بندہ تو مسواق کر کے پانی کے قریب بیٹھے اور باہر پولی کرتا رہے باہر پولی کرتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی طرح بندے نے روزے کے اندر کلی کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ویسے اگر کوئی بندہ روزے کے اندر موہ میں پانی ڈال دیتا ہے ویسے کلی موہ خوشک ہو چکا ہے تو آ کے وضو کے علاوہ کلی کر لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کلی کر کے اچھی طرح تھوکنے کے بعد پھر تھوڑی بہت تری موہ کے اندر تھی اور وہ نگل گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر جان بوجھ کے تھوڑا سا پانی موہ میں رکھا اور پھر اسے نگلا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہی صورت کہ جناب بندہ چارہ آئے کہ روزہ مثال کے طور پر کولی بندہ کرتا ہے اور کولی کرتا ہے اور جان بوجھ کے موہ میں موہ بھر کے پانی لیتا ہے اور موہ میں پانی رکھ کے بیٹھا رہتا ہے لذت حاصل کرتا رہتا ہے لیکن پانی اندر نہیں نکلتا تو اس سے روزہ میں کراہت آئے گی مکرو ہو جائے گا اسی لیے احباب ایسی صورت سے بچے پانی موہ سے باہر پھینک دیا کریں اور روزہ کی حالت میں غرارہ کرنا یہ جائز نہیں ہے روزہ کی حالت میں ناک کے اندر پانی کھینچنا وہ میرے برادر اکبر غسل کے فرائض بغیرہ آپ کو بتا رہے تھے تو انہوں نے اس بات کے طرف غور دل لوایا ہوگا کہ روزہ کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا روزہ کی حالت میں ناک کے اندر پانی چڑھانا نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے